میں آپ کوئی بہت دیالی سی حدیث بتانا چاہتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ کونسا فیصلہ جنت میں جائے گا جنت اور جہنم کا فیصلہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت چلے جائیں گے جہنمی جہنم چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا اور زباہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت اب کوئی موت نہیں آنے والی اے جہنم والے لوگ اب کوئی موت نہیں آنے والی جب وہ لوگ یہ بات سنیں گے جب جنتی بات سنیں گے کہ ابھی کوئی موت نہیں آنے والی تو جنتیوں کو اور زیادہ خوشی ہو جائے گی اور جب جہنمی بات سنیں گے تو انہیں اور زیادہ گم ہو جائے گا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں مان لوگ مثال کی طور پر کوئی شخص پہ کوئی تکلیف دنیا میں آئے دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کے اوپر بہت سارا اگر بلڈنگ گل گئی تو تکلیف ہو رہی ہے ہو رہی ہے لیکن کتنی دنے تک ہوگی جب تک موت نہ ہو جائے جب مر جائے گا ایک انسان تو دنیا سے گیا اب وہ اس کے عامال جیسے ہیں ویسا اس کے ساتھ ہوگا اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا برا کیے تو برا ملے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو خوشیاں بھی ہوتی ہیں تھوڑی سی ہوتی ہیں خوشی جہاں پر ہوتی ہے وہاں ساتھ میں تھوڑا گمبی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھالو کھانا کھالی ہے بہت زیادہ تو پھر کیا ہوگا چمک پین ہوگا اچھا کھانا کھانا ہے آپ کو بہت اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لئے خرچا کرنا پڑے گا آپ کی جیب کھالی ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا گم بھی ہو رہا ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے نا خوشیاں فائنل نہیں ہوتی خوشیاں کیسی ہوتی ہیں ٹیمپراری ہوتی ہیں جیسے اس کے پیچھے جاتے جاتے ہیں تو خوشیاں اور آگے بھاگتی ہیں اور فائنل ہمیشہ ہمیشہ کوئی خوشی میں رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے خوشی آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے خوشی صرف اس لئے آتی ہے تاکہ ہمیں معلوم پڑے خوشی کیسے کہتے ہیں تاکہ ہم اصل خوشی جو کہاں ہیں جنت میں اسے حاصل کر نہیں کوشش کر رہے انشاءاللہ تو ہم نے ایک چیز دیکھا کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے پران میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں کہاں کتنا ٹائم رہیں گے ہمیں اشاء رہیں گے دکھو آپ کو بتا ہے یہاں کرят رانٹ��세요 رات کا بلای Wenدوتا ہے ہاں 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 ریانٹ کا بلای وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہمیں وہاں سے محروم نہیں کیا جائے گا وہاں پہ جس ابھی دل وہاں لگ گیا ہے چاہ رہے ہیں وہاں رہے ہیں وہاں سے بہاں نکلو تم لوگ ایسا ہونے والا ہے نہیں ہونے والا اوکی یہ بات یاد رہے گی آپ کو آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے